اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فری فال سو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فری فال کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی باڈی فال کرے کہ اس پہ کوئی بھی ایکسٹرنل پورس اپلائی نہ ہوئی فر ایکسیمپل اس کو یہاں سے میں لیو کرتا ہوں اب دیکھیں اس کی جو ڈائریکشن ہے ہمارے پاس ایکسلیشن دو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ایک اے ہے اور ایک ٹرم جی ہے جو ایکسلیشن ہے یہ ہم صرف اس وقت بات کریں گے جب باڈی ہوریزونٹلی موو کر رہی باڈی اگر کس طرح سے موو کر رہی فر ایکسیمپل کار موو کر رہی ہے کوئی بائک موو کر رہا ہے کوئی بال موو کر رہی ہے ان ہوریزونٹل ڈائریکشن then ہم ایکسلیشن کی بات کر رہی اب دیکھیں گریوٹیشنل ایکسلیشن جو ہے نا باڈی زمین جو ہے وہ اوبجیکٹ کو صرف اپنی طرف کھینچ کیا کس چیز کو کھینچا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے لیفٹ سائیڈ پہ کھینچا ہو ہمیشہ جو زمین ہے وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ہی ایکٹ کرتی so it means اگر باڈی ورٹیکل ڈائریکشن میں موو کر رہی یا یہ اپورڈ ڈائریکشن میں جائے یا یہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں جائے ہر صورت اس پر جو جی ہے گریوٹیشنل ایکسلیشن آف ارث وہ اس پر ایکٹ ہوگا جس کی وجہ سے جو باڈی ہے وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں اس کی تینشن رہے گی کہ وہ اس ڈائریکشن میں موک کر اب ہم باق کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم نے یہ دیکھ لیا کہ گریوٹیشنل ایکسلیشن جو ہے یہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ایکٹ ہے اس کی ڈائریکشن 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 اب فرسٹ آف آل ارس ٹوٹل نے یہ ایک کنسپ دیا ایکسلیشن ڈیپینڈ آن ویٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہمارے پاس دو اپجیکٹس ہیں یہ اس کا ویٹ کم ہے اور اس کا ویٹ زیادہ ہے تو یہاں سے کہ میں اس کو چھوڑوں تو زمین پر جس کا ہیوی ویٹ ہے وہ پہلے پہنچے گا اور یہ جس کا ویٹ کم ہے وہ باق میں پہنچے گا ایکسلیشن ڈیپینڈز اپون ویٹ جس بارٹی کا جتنا زیادہ ویٹ ہوگا اتنا زیادہ اس کا ایکسلیشن ہوگا مین اس کا جو چینجن ملوسٹی ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بریلیو جو ہے انہوں نے اس بات کو رت کیا انہوں نے کہا کہ باڈی جو ہے نا وہ کونسٹنٹ ایکسلیشن سے موف کرتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی اوبجیکٹ ہلکا ہے یا کوئی اوبجیکٹ وزنی ہے وہ دونوں ایک ہی ٹائم پر زمین پر پہنچیں گے سو یہ اکارڈنٹو پلیلیو جو ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو گریوٹیشنل ایکسلیشن کی جو ویلیو ہے اس کو نوملی ہم بولتے ہیں ایکسلیشن دیو تو گریوٹی ایکسلیشن ایکسلیشن ہے سیمپلی دا چینجن ملوسٹی بیٹس چینجن ملوسٹی بیکوز آف تا گریوٹی ایکسلیشن دیو تو گریوٹی اس کی ویلیو کتنی ہے اس کی ویلیو فکس ہے جو فائنڈ آٹ ہو چکی ہے that is 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر کیونکہ ایکسلیشن کا یونٹ بھی یہ ہی ہوتا ہے تو گریوٹی اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے 9.8 اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی کو جب ہم یہاں سے چھوڑتے ہیں یہاں سے باڈی کو چھوڑا تو باڈی نے ایک سیکنڈ کے بعد جب ایک سیکنڈ کا ٹائم ہوا تو باڈی نے کتنا جسنس کور کر لیا میرے اس کی ویلوسٹی کتنی ہے نوملی ہم سمپل کرتے ہیں اس کو اس کی ویلوسٹی کتنی ہو جائے گی اس کی ویلوسٹی ہو جائے گی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اگین ایک سیکنڈ جب گزر چکا تھا جب ٹوٹل ٹائم کتنا ہو گیا ہے دو سیکنڈ تب اس کی ویلوسٹی اس کا کیا ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی mean two times time pointing تین سیکنڈ کے بعد اس کی ویلوسٹی کتنی ہو جائے گی mean جس طرح سے ٹائم گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویلوسٹی بھی کیا ہو جاری ہے increase ہوتی جاری ہے اوکے سو اس طرح سے ہم اس کو describe کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو first floor سے پھینکیں اور کسی کو third floor سے پھینکیں تو جو third floor والی جو object ہے اس کو جب ہم پھینکیں گے تو وہ زیادہ force apply کرے گا اس کی reason کیا ہے کیونکہ اس کی velocity زیادہ ہو چکی اس کو زیادہ time ملا ہے اوکے اب یہاں سے میں ایک چیز پھینک رہا ہوں اور یہاں سے